بلیڈرنگ کا آغاز کر رہے ہیں اہم خبر کے ساتھ کرناٹک سے مل رہی ہیں جہاں پر دو بچوں میں بلیک فنگس پائے جانے سے سنسنی پیدا ہو گئی ہے اب تک یہی مانا جا رہا تھا کہ مرکول محسس یعنی کہ بلیک فنگس صرف بڑے لوگوں میں ہی پائے جاتا ہے لیکن کرناٹک کے دہی علاقوں میں دو بچے بلیک فنگس سے متاثر پائے گئے ہیں دونوں کا علاج بینڈورو کے لیڈی کرزن اینڈ بورنگ اسپتال میں چل رہا ہے جس میں بیلالی کی ایک لڑکی چودہ سال کی ہے جبکہ چھتر درگ سے ایک یارہ سال کا لڑکا متاثر پائے گیا ہے دونوں کی حالت ٹھیک نہیں ہونے کے سبب زیر علاج ہے اور بچے اپنی ایک آگ گوا چکے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر کے مطابق بچوں میں بلیک فنگس کا ملک میں یہ پہلا معاملہ ہے اور دونوں ہی بچے کرونا سے متاثر ہوئے تھے لیکن دونوں کے علاج کے دوران کسی طرح کے اسٹورائٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا دونوں بچے جب لائے گئے تھے تو ان کے اندر ڈیابیٹیس کی سطح بہت زیادہ تھی بچے اس بیمارے میں کیسے آئیں اس کو لے کر کئی طرح کے اندازے لگایا چاہ رہے ہیں اس پر اس کو سمجھنے کے لئے گہرائی سے تحقیقات کی ضرورت ہے دونوں کے پہنچ کا سارشデistor padد ہے ہم اسے طرح شictions ایک چاہتا ہے موسیقا اور اس سوار پر مزید اپلیٹ کے ساتھ زی میڈیا ریپورٹر جیپال شرمہ ہمارے ساتھ براہ راستہ جڑ رہے ہیں سیدھے ان کا روک کرتے ہیں جیپال اپنے آپ نے پہلا معاملہ بتایا جا رہا ہے بچوں کے اندر بلیک فنگرز کا اب تک ڈاکٹرز کی ریپورٹ کیا کہتی ہے دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ جس وقت سے یہ بلیک فنگرز ہے مائکرو مائکوسس یہ نام کی بیماری جو آئی تب سے یہ مانا جا رہا تھا کہ دراصل یہ ان مریضوں پہ ہو رہا ہے جن کو کی جب وہ کرونا سے افیٹڈ ہوئے تھے اس دران ان کو ایسٹرائیڈز دی گئی اور بعد میں وہ شوگر لیبل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دیرے دیرے اس کا اثر جو ہے وہ آنکھوں میں یا ناک کے تھو آنے لگ جاتا ہے بچوں کے بارے میں اس کے بارے میں سوچا نہیں گیا تھا لیکن اس وقت جبکہ کرناٹکا میں جو بلک فنگرز کے بہت سارے معاملے ہیں ان میں سے دو بچوں کا معاملہ سامنے میں آنا بہت آشار اظاہر کرتا ہے ہم نے جب ان جو ڈاکٹر سے بات کی اور ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ جس وقت ان بچوں کو لایا گیا تھا اس دوران ان کا شوگر لیبل جو تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا اور اس کے چلتے اور چونکہ یہ وہ گرامین علاقے سے تھے اس لیے شاید وہ سنکرمنٹ جب ان کو ہو رہا تھا یعنی کہ جب کامپلیکیشنز بڑھ رہے تھے اس وقت وہ سمجھ نہیں پائے آنے میں تھوڑی دیر ضرور ہو گئی ان کو لیکن پھر بھی پیسے چار دنوں سے ان کا علاج یہاں پر چل رہا ہے لیکن اس دوران جو ہے وہ سنکرمنٹ وہ کافی آگے بڑھ گیا ہے یعنی کہ وہ آنکھ سے ہوتا ہوا دماغ تک چلا گیا اس کے چلتے انہوں نے نیوانس ہوسپتال بھی بھیجا گیا وہاں چھوٹی سرزری کی گئی ہے حالانکہ دونوں کی بچوں کی ایک ایک آنکھ جا چکی ہے لیکن پھر بھی دوکٹروں کی پوری ٹیم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے بچوں کو بچا آیا جا سکتے یہ بہت کامپلیکیٹڈ معاملہ آپ بتا رہے ہیں اور ایک چیز اور آپ سے سمجھا چاہیں گے کہ یہ جو دو بچے ہیں کیا ان کے کانٹیکٹ میں ان کے رابطے میں جو لوگ آئے ہیں ان کی کوئی ریپورٹ سامنے آئی ہیں یا پھر انہوں نے کچھ آپ کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آگے کہ ان میں کچھ اس طرح کے سمٹمز آئے ہو یہ جو بلاک فنگس کا جو معاملہ ہے وہ ڈاکٹر سے اگر ہم بات کریں تو وہ کوویڈ جیسا نہیں ہے یعنی کہ ان کے سمپرک میں آنے سے آپ اسے گرسیت ہو جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ضرور اس دوران چونکہ آپ کوویڈ سے پہلے آپ گرسیت ہوئے ہیں اور آپ ریکاور کر چکے ہیں اس کے بعد یہ کامپلیکیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں جیسا کہ ان کی ہسٹری ہے ان بچوں کا جو میڈیکل ہسٹری ہے اس کے مطابق دونوں ہی بچے جو ہے کوویڈ سے انفیکٹڈ ہوئے تھے اور اس دوران ان کا علاج کیا گیا تھا اور اس دوران ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں بھی ان کا شوگر لیول ہائی ہو کیونکہ بچوں کے اندر میں بھی آج کل ڈیابیٹیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ وہ گرامین علاقہ تھا لوگ شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے اور اس کے چلتے جب کامپلیکیشنز بھی شروع ہوئے کیونکہ آج کی تاریخ میں ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اگر کامپلیکیشنز شروع ہوئے شروعاتی طور پر ہی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس سے بچایا جا سکتا ہے جس طرح سے ہم نے اس کیس میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی ایک ایک آنکھ جا چکی ہے اور اس کا اصطر دیماغ تک پہنچ گیا ہے تو ویسے میں اس کو بچایا جا سکتا تھا لیکن شاید لوگ سمجھ نہیں پائے اور جب تک سمجھ پائے کافی دیر ہو چکی تھی اور یہی کارنہ کہ ان کی ایک ایک آنکھ جا چکی ہے فیلہار ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کیا امید کو جتائے جا رہی ہے کہ کب تک ان کو ریکور کر لیا جائے گا یا پھر ان کے جو پریجن ہیں ان کی طرف سے کوئی سرکار کی طرف سے امداد کرنے کی یا پھر اس کے اوپر دیکھنے کی مانگ کی گئی ہو جی دیکھیں سرکار کی طرف سے جب سے بلیک فنگس کے کیس کرناٹکا میں آنے شروع ہوئے نالج میں آئے اس کے بعد سے ہی سرکار نے خاص طور پر جو جو لیڈی کرجن ان بورنگ ہسپیٹل ہے اسے ایک طرح سے جو ہے بلیک فنگس کے لیے سرکار کی طرف سے جو ایک نومینیٹڈ آسپیٹل ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ کئی جگہ پر جو معاملے ہیں وہ بینگلور کے الگ الگ اسپطالوں کے اندر میں موجود ہیں ان سبہ سبو کے جو ڈیٹا ہیں وہ سرکار کے پاس ہیں ان کے لیے جو دوائی کی ضرورت ہے اس کے اوپر سرکار کا کنٹرول ہے اور لگاتار جو ہے سرکار کی طرف سے کوشش ہے کہ وہ دوائیاں اپلک دھو پائیں تو ایک طرح سے سرکار کی اپنی طرف سے تو تیاریاں پوری ہیں سرکار اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہی ہے دوائی کو لے کر کے تھوڑی بہت کشمہ کشش رہتی ہے لیکن بابزود اس کے سرکار کی اپنی تیاریاں اور وہ کوشش کر رہی ہے جہاں تک دوسرے معاملے کا سوال ہے تو اس کے اندر میں بچے ہیں تو اس کو لے کر کے ظاہر طور پر سرکار بھی اس کے اوپر من نظر رکھے ہوئے امید یہ کی جانی چاہیے کیونکہ راکٹر کا ماننا ہے کہ ان بچوں کو دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے تو ایسے میں امید کیجئے کہ راکٹر سفا لو بچوں کی کم سے کم جان بچا جا سکے بلکل بہت دو شکریہ جیپل ہم سے باتشیت کے لیے اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا تو کل ملا کر اب یہ دیکھنا ہوں گا کہ ان بچوں کا علاج کب تک کامیابی ان میں حاصل ہو پاتی ہے